بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دو ہزار بائیس ختم ہو گیا دو ہزار تئیس آ گیا اب بہت سے لوگ دو ہزار تئیس کو لے کے نیو ایر جو ہے وہ ریزولیشنز لکھیں گے کہ ہم دو ہزار تئیس میں یہ یہ کچھ کریں گے اور یہ یہ کچھ نہیں کریں گے تو کیوں نہ میں دو ہزار بائیس کا تھوڑا سا اورویو دے دوں کہ میں نے اس سال میں کیا کیا کچھ حاصل کیا لوس کیا کیا لوس تو انسان بہت کچھ کرتا ہے اور ایسا کوئی انسان کہے کہ اس نے لوس نہیں کیا تو لوس تو انسان کرتا رہتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں most of the time ہم دیکھتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ لوس کیا ہے ہم نے یہ لوس کیا ہے اور اسی عادت کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہی نہیں کہ ہم نے گین کیا کیا ہے دو ہزار بائیس نے مجھے بہت کچھ دیا بہت کچھ لیا بھی لیکن بہت کچھ دیا جو بہت کچھ دیا اس ویڈیو میں میں اس کا ایک quick overview دوں گا آپ کو کہ میں نے دو ہزار بائیس میں کیا کیا کچھ لیا اور یہ کیسے لیا کیسے مجھے یہ سب ملا اس کے پیچھے سب سے بڑی جو سب سے بڑی ایک ذات تھی وہ تھی اللہ کی ذات اس کے بعد میری ماں کی دعا اور اس کے بعد میری محنت کہ میں نے اس چیز کو ایک ہی چیز کے ساتھ جوڑا کہ نہیں ہمت نہیں ہارنی چیلنجز تو ہر انسان کو آتے جاتے رہتے ہیں دو ہزار بائیس میں آل دو کہ مجھے بہت زیادہ financial crisis کا سامنا کرنا پڑا میرا بزنس بہت زیادہ لوگ میں چلا گیا بہت سی چیزیں تھی جو مجھے میرے لیے نہیں تھی اور میں نے ان سب کے باوجود بھی ہمت نہیں ہاری اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں ابھی آپ دو ہزار تئیس کو لے کے بہت کچھ لکھیں گے کہ مجھے دو ہزار تئیس میں یہ 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 کچھ کرنا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ 110% کامیابی حاصل کریں تو سب سے پہلے ایک میری بات یاد رکھی گا کہ آپ جو بھی لکھ رہے ہیں ایک دن میں تقریباً آپ کے چھاسی ہزار چار سو سیکنڈ ہوتے ہیں آپ اتنے زیادہ سیکنڈ سے اللہ تعالی نے آپ کو نوازا ہے آپ جو بھی آپ کا خواب ہے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ ہر دن زیادہ نہیں تو ایک سیکنڈ کے لیے ہی آپ اپنے اس خواب کے لیے کچھ نہ کچھ کریں ضرور کریں تھوڑا ہی صحیح چھوٹا ہی صحیح آپ کریں جیسے ہی آپ کی عادت بن جائے گی آپ یقین کریں آپ وہ بہت بڑا خواب بھی آپ حاصل کر لیں گے سب سے پہلے اسے دماغ میں جیتنا سیکھیں جی ہاں ویولی آپ جب بھی اپنی کسی چیز کے بارے میں ویولز کریٹ کر لیتے ہیں آپ کے جتنے سٹرونگ ویولز ہوں گے جتنے سٹرونگ آپ کی امیجز ہوں گے آپ یاد رکھیے گا آپ اس گول تک اتنی ہی جلدی چلے جائیں گے سب سے پہلے دماغ میں اس چیز کے پیٹرنز ڈیویلپ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے پچیس دسمبر دوہزار اکیس جب مجھے ایک نیا چیلنج کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ میرے خاندار میں بہت سے لوگوں کو ڈائیبیٹیز تھی اور ہے اور مجھے یہی ایک سوچ تھی کہ یار ان لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہے تو مجھے بھی ڈائیبیٹیز ہو جائے گی اور میں اس چیز کو لے کے بہت زیادہ سوچتا تھا ایون میری فاسٹنگ جو تھی وہ نیر ٹو ہنڈرڈ کے قریب قریب ہو گئی تھی تو میں پری ڈائیبیٹیز کی طرف بہت تیزی سے جا رہا تھا کیونکہ میرا ایک پیٹرن تھا مائنڈ پیٹرن کے یہی تھا کہ مجھے ڈائیبیٹیز ہو جائے گی آج نہیں ہوئی کل نہیں ہوئی پرسو ہو جائے گی ایون تو مجھے یاد ہے کہ میں نے جمعہ کی نماز سے پہلے دال چاول کھائے اور میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ مجھے مجھے میرے پاؤں میں اتنی زیادہ جلن پڑتی تھی کہ مجھے سائرہ نین نہیں آتی تھی اور میں اسی جلن کی وجہ سے رہتا تھا سو میں نے اس کو لے کے ایک ہی ٹیسٹ کروایا اس کے بعد میں بہت زیادہ اس کے پیچھے نہیں بھاگا میں نے ایک ارادہ کیا کہ اس سال میں نے اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے ختم کرنا ہے اور الحمدللہ میں نے اس چیز کو ختم کیا کیسے کیا اس ٹوپک پہ میری ویڈیو بنی ہوئی ہے اور میں نے اس کو ختم کرنے کے بعد آئی ریلائز کہ میری لائی بڑی سکون میں آ گئی میں نے دو ہزار بائیس میں مختلف شادیاں ٹینٹ کی ان پہ میٹھا بھی کھایا نان بھی کھایا چکن بھی کھایا بوتل بھی پھی جو کہ کول ڈرنک ہمارے در آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ایونٹ اس کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا اگر آپ ہماری ویڈیوز کے جو ہے وہ بلوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو بلوگ کا ہے وہ ہمارا لنک یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ گوگل سرچ بھی کر سکتے ہیں کامران رائٹس اور www.kameranrights.com کے نام سے ہمارا بلوگ ہے اس کے علاوہ ہمارے بلوگ کی ڈسکرپشن میں بھی آپ کو جو ہے وہ لنک مل جائے گا آپ نے ہمارے بلوگ پہ جانا ہے اور یہاں آپ کو ملٹیپل ایون ہر لینگویج میں ہمارا بلوگ آپ کو ویلیبل ہوگا اگر آپ ڈسکٹاپ پہ کھولیں گے تو لینگویج چینج کرنے کا آپ کو وہاں آپشن مل جائے گا اگر آپ موبائل پہ کھولیں تو آپ نے کروم بروزر میں جا کے اس کو ڈیکسٹاپ جو ہے وہ اس کا ورڈین اوپن کرنا ہے تو آپ ایزیلی اس کو ایکسس کر سکتے ہیں وہاں پڑھیں ابھی وہ چینجز ہو رہی ہیں وہاں اپلوڈ ہو رہی ہیں انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری ویڈیوز وہاں ایک ٹیکسٹ کی فارم میں اپلوڈ ہوتی رہیں گی اور میری جو جو بھی لیٹسٹ ویڈیوز ہوں گی وہ جو ہے انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ ہوتی رہیں گے اس کے بعد مجھے نیکس چیلنج تھا ویٹ گین کا جی ہاں میں نے بہت زیادہ ویٹ گین کر لیا تھا آل دو کہ میں ایٹی سیون کے قریب قریب جا جا چکا تھا دن میں نے پلان کیا کہ میں نے اس سال دو ہزار بائیس میں اپنے آپ کو سیونٹی فائف کے قریب قریب لانا ہے الحمدللہ میں سیونٹی فائف کے قریب قریب لے آیا اب جو میرا ریسنڈ ویٹ ہے وہ سیونٹی فائف پوائنٹ ٹو سیونٹی فائف پوائنٹ تھری کے قریب ہے میرا ایک اور بہت بڑا ایشو تھا در وز بیڈ ٹائمنگ کیونکہ بہت زیادہ بیزیز کی وجہ سے یا اکثر کسی کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے یا کوئی زوم میٹنگ ہے تو میں آہ لیٹ ہو جاتا تھا دن میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے کچھ بھی ہو جائے اپنی بیڈ ٹائمنگ کو منیج کرنا ہے الحمدللہ میں دو ہزار بائیس میں اس لیول پر آیا کہ میں نے اپنی بیڈ ٹائمنگ کو منیج کیا اب میں صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھتا ہوں اور رات کو نو ساڑے نو بجے سو جاتا ہوں نیکسٹ جو چیلنج تھا میرے لیے بہت زیادہ وہ تھا جم میں جانے کا فوبیا مجھے جم میں جانے کے لیے ٹائم بھی ملتا تھا فوبیا بھی تھا اور میں اکثر جم میں جاتا تھا فیز دے کے آجاتا تھا میں نے بڑا عرصہ جم میں جا کے صرف ہاتھ لگا کر واپس آئے ہوں اب الحمدللہ میں جم میں جاتا ہوں ٹائم سپینٹ کر کے آتا ہوں اور اسی کی وجہ سے میں نے ویٹ لوز بھی کیا ایک اور ایشو تھا میں واک کے لیے پنچول نہیں ہو پا رہا تھا میں نے واک کی عادت کو بھی اپنا لیا دو ہزار بائیس میں ایک اور بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ میں نے دو ہزار بائیس میں تقریباً چار سو سے زیادہ بکس کی سمبریز کو سنا میرے لیے بک ریڈنگ کے لیے ٹائم نکالنا تھوڑا ڈیفکلٹ ہو رہا تھا تو میں نے بک سمبریز کی ایپس کو ڈانلیڈ کر لیا اور ان سے میں نے بک سمبریز تقریباً فور ہنڈرڈ کے قریب گریبیاں اس سے زیادہ ہی میں نے بک سمبریز سنی دو سے تین بکس میں ریگولرلی بیسس پہ واک کرتے کرتے میں اکثر سن لیتا تھا تقریباً چھے سے زیادہ کتابیں میں نے دو ہزار بائیس میں پڑ لی دو ہزار اٹھارہ سے پہلے کا میں اپنی کتاب پہ کام کر رہا تھا سوچا تھا دو ہزار اٹھارہ میں پبلش کروں گا دو ہزار انیس میں سوچا پبلش کروں گا بیس میں لیکن میں کر نہیں پایا دو ہزار اکیس کے لاسٹ پہ میں نے فائنل کیا اپنے آپ کے اندر ارادہ کیا کہ میں اس کو ویڈیو کی فارم میں جو ہے وہ پبلش کروں گا how i want my life یہ free for all ہوگی اس میرے ایک فیصلے کی وجہ سے تقریباً میں اپنی ویڈیو کی جو بک ہے وہ تقریباً 90% سے زیادہ یوٹیوب پہ پبلش کر چکا ہوں جو کہ free for all ہے اور تقریباً 10% کے قریب جو ہے وہ میرے پاس written form میں ہے وہ بھی انشاءاللہ میں پبلش کر دوں گا اور یہ free for all ہوگی تو اس حساب سے میری ایک کتاب بھی دو ہزار بائیس میں complete ہو گئی اب میرا ایک issue چلتا تھا کہ میں saving کے معاملے میں بہت زیادہ جو ہے نا مدب ایسا بندہ ہوگی اگر میرا پیسے آئے ہیں تو بس وہ چلے جاتے ہیں میں اس طرح کا بندہ ہوگی میں savings نہیں کرتا سو میں نے best savings اور best investment کا model search کیا بڑا دیکھا ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا اب اتنا بیسا جوڑ لو ایسے کر لو ایسے کر لو ایسے کر لو ایک بات میں نے میں نے دیکھی میں نے investment اللہ کے ساتھ کر دی اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کا جہاں میں نے فیصلہ کیا میں نے یہ کیا کہ میری جو بھی source of income ہے جو پیسے مجھے آئیں گے اس میں سے جائز اخراجات میرے جو بھی ہیں میں ان اخراجات کو رکھوں گا باقی جو بھی پیسے اوپر ہوں گے اس میں سے بالکل little amount like بالکل little amount میں save کروں گا جو کہ میں ابھی نہیں کر سکا اور میں باقی اللہ کی راہ میں distribute کر دوں گا یہ میرا ارادہ اور میں نے اس ارادے پہ کام کیا اور دو ہزار بائیس میں الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے اس کام میں successful کر دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری بہت بڑی achievement کہ میں نے اپنی حیثیت میں رہ کے بہت سے لوگوں کو سپورٹ کرنے کی نیت کی اور میں الحمدللہ کر گیا اس کام کو میں کر رہا ہوں continuously کر رہا ہوں یہ تو ایک ongoing procedure ہوتا ہے دو ہزار بائیس میں میرے لیے سب سے بڑی achievement یہ تھی کہ الحمدللہ میرے بچوں نے گھر میں قرآن academy کا setup کیا اور اس قرآن academy میں تقریباً دس سے بارہ بچے انہوں نے پڑھانے کا فیصلہ کیا اور یہ free of cost تھے even ان بچوں کو جو بھی نورانی قائدے قرآن مجید جو بھی دیئے گے وہ میرے بچوں کی طرف سے تھے اور ان کی ہی pocket money میں سے تھے تاکہ میں چاہتا تھا اور میری یہ تھی کہ وہ انسانیت کے درس کو سیکھیں انسانیت کا درس سیکھنا بڑا ضروری ہے اور میں ماں باب سے request بھی کروں گا کہ آپ اپنے بچے کوئی ڈاکٹر بھی بنائیں انجینئر بھی بنائیں لیکن سب سے پہلے اسے ایک انسانیت کا درس دیں اس معاشرے میں ڈاکٹر بھی بہت زیادہ ہیں انجینئر بھی بہت زیادہ ہیں بزنسمن بھی بہت زیادہ ہیں لیکن افسوس کہ یہ معاشرہ انسانیت سے خالی ہوتا جا رہا ہے ہمدردی سے خالی ہوتا جا رہا ہے نیکسٹ میرا ایشو تھا فیملی میں میرا تھوڑا سا ایشو تھا میری والدہ کے ساتھ والدہ کے ساتھ یہ تھا کہ کہ ماں باپ کو تو ویسے اوف بھی نہیں کہنا چاہیے لیکن میری امی چونکہ اب تھوڑی سی ذرا یہ ہو گئی تھی کہ لائک وہ کوئی بھی بات کو فوراں سے پہلے ریاکٹ کر دیتی تھی اور میں یہی چیز امی کو کہتا تھا کہ امی پلیز آپ اس پیٹرن کو بدلیں لیکن وہ اس بات کو لے کے میرے ساتھ تھوڑا سا ذرا علج جاتی تھی اور میں میں سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑا سا ذرا ہو جاتا تھا تو میں نے مطلب بتمیزی کا زمراہ نہیں آپ ویسے میں آگے سے صفائیاں دینا شروع کر دی تھا کہ امی یہ بات ایسے نہیں ایسے اور میں نے نوٹس کیا کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے اس سے میری ماں ہٹ ہو رہی ہے تو میں نے اس چیز کو اپنے اندر ڈالا کہ نہیں میری ماں جو کہہ رہی ہے that is true اب اس کی وجہ سے الحمدللہ میری امی جو ہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر گئی پہلے میں ان کی سنتا ہوں پھر میں ان کو سمجھاتا ہوں سمجھانے کا حق تو نہیں ہے اولاد کو ویسے ایک نظریہ رکھتا ہوں کہ امی یہ چیز ایسے نہیں ایسے تھی تو اس چیز کی وجہ سے بسہ مجھ ہوا اب بیگم کے ساتھ بھی کچھ ایسے معاملات تھے بیگم کو بھی کچھ چیزیں تھیں جو وہ کہتی تھی کہ آپ یہ غلط کرتے ہیں اٹھ سو کہ میں غلط کرتا ہوں میں نے اپنی غلطی کو اکسپٹ کیا ان دو ہزار بائیس میں جو تھی وہ ساری چیزوں کو میں نے چینج کیا پھر پتا چلا کہ یہ دو ہزار تئیس کی نئی لسٹ ہے اب دو ہزار تئیس میں نئی چیزیں جو ہے وہ لسٹ ہوں گی اور ان کو جو ہے وہ بدلنا ہوگا الزو کہ میاں بی بی کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہیں ہزبنٹ کی طرف سے مستیکس ہیں کہیں وائف کی طرف سے مستیکس ہیں تو یہ آن گوئنگ پروسیجرز ہوتے ہیں یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بندہ پرفیکٹ ہے پھر میں نے بچوں کو ٹائم دیا اس میں دیکھا میں نے کہا یہ یہ چیزیں تھیں جو بچوں کی طرف سے بھی میں نے اس ساری چیزوں کو کنکرڈ کیا تو دو ہزار بائیس میں بھی یہ بہت بڑی اچیومنٹ اللہ تعالی نے مجھے دی اب فرینڈلی سرکل کو لے کے میں بہت زیادہ دیپریس تھا کیونکہ میرے کچھ دوست ہیں ان کی کچھ عداد ایسی ہیں کہ اللہ تعالی ان کو عدایت دے ان کی عداد بہت زیادہ غلط ہے تو میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ یا میں ان کی عداد کو بدلوں جو میری اپروچ غلط تھی کہ میں اکدم ان پر جو ہے نا وہ چینج کرنا چاہ رہا تھا تو دو ہزار بائیس میں میں نے اپنی سٹریٹیجی کو چینج کیا میں ان کے ساتھ گھومہ پھیرا بہت زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا بدلنے کی ان کو کی کہ جو چیزیں غلط ہیں ان کو بکریں ایک میرا بہت بڑا جو تھا وہ تھا سوشل فیئر میرے اندر ابھی بھی سوشل فیئر ہے لیکن آل دو اس طرح نہیں ہے بہت کام ہے لیکن پہلے بہت زیادہ سوشل فیئر تھا فیئر تھا تو میں نے اس سوشل فیئر کو بہت زیادہ کم کیا میں نے ایک ایسی دو ہزار بائیس میں ایک ایسی روٹین ایکسپیرینس کی کہ اگر کوئی بھی بندہ اس روٹین کو دیلی روٹین کو یہ دیلی روٹین فور دیپریشن دیلی روٹین فور انزائیٹی دیلی روٹین فور فٹ لائف دیلی روٹین فور ہیلڈی لائف اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے اس کو پر میں انشاءاللہ لیٹر آن ویڈیو بنا دوں گا کیونکہ اس میں تقریباً 20 چیزیں ہیں جو میں نے نکالی اور بڑی چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں اگر آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں آپ فٹ بھی رہتے ہیں آپ ینگ بھی رہتے ہیں آپ انرجائز بھی رہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی اچھا سا جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں تو یہ میرے دو ہزار آہ بائیس میں میری اچیومنٹس تھی جو میں نے حاصل کی اب دو ہزار تئیس کے لیے میرا یقیناً اس سے زیادہ پلان ہوگا لیکن آہ جو ہے وہ میں پلان بتانے سے پہلے ایک ہی چیز چاہوں گا کہ میں اپنے لائک فور فیوچر پلانز کو میں یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا لیک لیکن موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑی سی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ دو ہزار تئیس میں میرے نیک ارادے کیا ہے دیکھیں ارادے نیک ہونا بڑا ضروری ہے باقی کامیابی تو اللہ ہی دیتا ہے اللہ کی طرف تلہ کی طرف سے ہی کامیابی آتی ہے سب سے پہلے جو میرا پلان ہے وہ یہ ہے یار کہ ایک تو میں دین کو تھوڑا اور زیادہ سمجھنا چاہتا ہوں اور زیادہ میں اس پر ٹائم نہ کرنا چاہتا ہوں دوسری چیز یہ کہ میں ایک ای services کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں ہم زیادہ زیادہ دوسروں کی مدد کر سکیں اور let's help اس کا کچھ ایسا ویسا جو ہے نا وہ ہو سکے اس کے لیے مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے تو جو لوگ بھی ہمیں join کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے whatsapp numbers پہ simple اپنا نام اور کیا کرتے ہیں وہ کس problem سے وہ زندگی میں انہوں نے experience کیا ہے وہ تھوڑی سی ذرا detail کر کے ایک whatsapp کر دیں تاکہ ہمارے data میں ان کا number آجائے پھر ہم جو چیز سوچ رہے ہیں ہم exactly اسی کو جو ہے نا وہ کر سکیں دو ہزار تئیس میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میرا plan ہے ایک idea رشتہ center بنانے کا ہاں یار میں نے دیکھا ہے کہ husband and wife نا بہت زیادہ جو ہے وہ الجن کا شکار ہے like میہ بی بی کی starting میں ہی ایک تو ان کی chemistry ایک جیسی نہیں تھی جس وجہ سے وہ رشتہ ہوا اور اب اس رشتے کی وجہ سے دونوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ suffering مطلب بہت زیادہ عذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ایک ایسا بھی ہے کہ جب آپ کی life میں کوئی sensitive بندہ آ جاتا ہے like کوئی husband تھا وہ sensitive ہے یا کوئی بی بی ہے وہ sensitive ہے تو اس بندے کے ساتھ اپنے deal کیسے کرنا ہے دیکھیں sensitive بندہ جوتا ہے آپ کی زرہ زرہ بات کو notice کرتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو express کر دیتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں express کرتے جو بچارے نہیں express کرتے پھر وہ رضائی میں مو دیکھے روتے ہیں پوری پوری راج جاگتے ہیں تو اب اس بندے کے لیے کیا ہے کیا وہ اس عورت یا مرد کو چھوڑ دے گا تو پھر وہ کہاں جائے گا تو obviously یہ جو کچھ چیز ہیں جو ہمیں اگر starting میں ہم ان کو manage کر لیں تو ہمارا ایک idea رشتہ ہو سکتا ہے تو یہ ایک میرا plan تھا اور ہے اور انشاءاللہ میں اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں اور میں انشاءاللہ دوہزار تئیس میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور اللہ نے چاہا تو اللہ نے اجازت دی تو ضرور میں انشاءاللہ کروں گا اس کے بعد online قرآن اکیڈویں میرا ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ دین کی طرف آئیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سیک ہے تو online قرآن بیسے تو قرآن اکیڈمی وہ چلا ہی رہے ہیں لیکن تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ وہ online قرآن اکیڈمی کی طرف آئیں اور دوہزار تئیس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کی سنگے بنیاد رکھ لیں اور انشاءاللہ دوہزار تئیس میں ان لوگوں کا حفظ بھی complete ہو جائے گا کافی عد تک almost 90 80 to 90% ہو جائے گا تو پھر دوہزار تئیس 24 میں ان کا complete ہو جائے گا تو دن وہ فائنلی جو ہے وہ انشاءاللہ اس طرف آ جائیں گے اب ایک اور میرا دوہز تئیس کو لے کے پلان ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو point out کیا ہوا ہے اب ان لوگوں کو like میں جب walk کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں جب کسی کے گھر میں مجھے کچھ لگتا ہے کہ یہ والا جو گھر ہے نا یہ اتنا اچھا نہیں بنا ہوا like اس میں ضروریاتیں زندگی کی چیزیں نہیں ہو سکتی اس بندے کے بارے میں مجھے جاننا چاہیے تو میں اس کے تھوڑی سی انکوائری کر لیتا ہوں میں regularly basis پر یہ exercise کرتا ہوں میں جب جا رہا ہوتا ہوں مجھے راستے میں کوئی گھر نظر آتا ہے میں اس کو notice کر کرتا ہوں mind میں اس کے بارے میں ایک sketch create کرتا ہوں کہ یہ اس کے گھر میں کیا ہو سکتا ہے پھر میں اردگرد سے کسی نہ کسی سے دوستی کر کے تھوڑا جانتا ہوں کیا یہ اس گھر کا model کیا ہے کس گھر میں کون رہتا ہے کیا کرتا ہے سو میں نے تقریباً چالیس کے قریب قریب ایسے لوگ find out کیے ہیں جن کے اوپر مجھے کام کرنا ہے اور جن کی انشاءاللہ اللہ نے چاہا اللہ نے چاہا اللہ ہی چاہتا ہے تو ہوتا ہے انسان کی صرف کوشش اور خواہش ہوتی ہے میری خواہش ہے کہ میں ان کے لیے کچھ کروں تو میں انشاءاللہ ان کے لیے ان چالیس کے قریب لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ میں already کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہوں لیکن میں خود کرنا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کو بتاؤں کہ آؤ میرا ساتھ دو دیکھو مجھے اس سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ مجھے مجھے پتا ہے میں خود ہی کر سکتا ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے کیونکہ یار دیکھو آپ جب یہ demand کرتے ہو لوگ پھر تصویریں مانتے ہیں تصویریں upload کرو یہ کرو یار یہ مجھے نہیں اچھا لگتا کیون دیکھو سیدھی بات ہے ہر انسان کی ایک عزت نفس ہے تو میں اللہ کا شکر ہے ان لوگوں کے لیے پہلے بھی کر رہا ہوں بس آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقام پہ لے آئے کہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے مزید کچھ ہو سکے یہ دو ہزار تئیس میں میرے ایک نیک کاموں کی لسٹ تھی اور آپ لوگوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے نیک کاموں میں کامیاب کرے اور اگر میرے سے کوئی برا منصوبہ بن گیا ہے یا کوئی ایسا منص صبح جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا دائریکشن بدل دے اور اس کو بدی سے برائی سے بدل کے اچھائی کی طرف لے آئے اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے انسان تو بس کوشش کر سکتا ہے بس میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی خواب ہے آپ کا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ لائف میں کچھ بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں بس اس کے لیے ہمت کریں اس کے لیے کوشش کریں اس کے لیے کوشش کریں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ بھی اس چیز کو پالیں گے تو ویڈیو کا اتتا ہم یہی کرتے ہیں یہ وہ اچیومنٹس ہی جو میں نے دو ہزار بائیس میں دیکھی اور اب انشاءاللہ دو ہزار تئیس میں کیا کیا کچھ ہوگا بہت کچھ ہے کرنے کو وہ جو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ دو ہزار تئیس کے لازٹ پر آپ کو ویڈیو میں بتا دیا جائے گا اگر اللہ نے اتنی زندگی لکھی ہوئی تو اپنا بہت خیار رکھی گا آپ مجھے دعا میں یاد رکھیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ